امریکہ کانٹ دو اے ڈیم تھی اگینسٹ اس یہ مشہور سلوگن ایران کے سپریم لیڈر آیاتولا رولا خمینی نے ایرانیان نیشن کو دیا ہے ایران وائد ایسا کنٹری ہے جو دنیا کی موجودہ سوپر پاور یعنی کہ امریکہ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا ایران جائے تو امریکہ کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہے اور یہی دو ملک ورلڈ وار 3 کا بھی سبب بن سکتے ہیں اس لیے انٹرنیشنل آٹومک انرجی ایجنسی کی ایک سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے ایران کو سون بکم این نیوکلئر کنٹری اس پوری سٹوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں ورلڈ وار 1 کی پیریٹ سے بات شروع کرنی ہوگی جب ایران میں شیعہ کمیونٹی اور پرشن کلچر تھا اور ایران کنٹریز میں سونی کمیونٹی اور ایران کلچر ہوا کرتا تھا ایران میں پوری کنٹری کو ایک راجہ چلائے کرتا تھا اور ایران کنٹریز میں اکثر رویل فیملیز ہی رول کیا کرتی تھے یہ دونوں مسلم کنٹریز شروع سے ہی آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اس لڑائی کی سب سے بڑی وجہ شیعہ سونی کونفلک تھا اس جگڑے اور لڑائی کے علاوہ اور بھی کئی وجہ تھیں جس میں کلچرل ایشوز جیو پولیٹیکس ریجنل کونفلکٹ اور ایکانومی ایشوز تھیں ان سبھی پرابلمز کی وجہ سے یہ لڑائی چلتی رہتی تھے اب جہاں ایران اور ایرپ کنٹریز کی فائٹ چل رہی تھی وہیں ورلڈ وار وان تک یونیٹڈ کینڈم رشیا اور امریکہ جیسی کنٹریز ایران سے خوب فائدہ اٹھا رہی تھی بریٹش کمپنیز اور امریکن کمپنیز ایران سے ان کے ریسورسز اور آئل ایکسٹریک کرنے میں ان کی ہلپ کر رہی تھی وہیں ایران کو تھوڑے بہت پرسنٹیج میں پروفٹ مل جائے کرتا تھا اور باقی سب کو یوکے امریکہ رشیا اور جرمنی جیسی کنٹریز میں بڑھ جائے کرتا تھا کیونکہ ایران نے کئی کنٹریز کے ساتھ کانٹریک کیے ہوئے تھے اب ایران ایک طرف سے پروکسی وار بھی لڑا تھا پروکسی وار میں دو کنٹریز آمنے سامنے آ کر ڈائریکٹلی نہیں لڑتی بلکہ اس قسم کی وار میں ایک تیسری کنٹری کی ہلپ سے دوسرے پر اٹیک اور اس کنٹری کا نقصان کروایا جاتا ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ایران کی ریسورسز امریکہ اور یوکے جیسی کنٹریز کے پاس جا رہے تھے اور ویسی بھی وارڈ وارڈ ٹو کے بعد انگلینڈ امریکہ کی پروکسی بن چکا تھا اس لیے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایران پر امریکہ کا پورا ہولڈ تھا ایران کی پولیٹکس وہاں کی ڈویلپمنٹ اور وہاں کی کلچر میں امریکہ پوری طرح سے انوالو ہو رہا تھا لیکن ایران میں راجہ کے علاوہ ایک ریلیجیس کمیونٹی تھی جو وہاں کی پولیٹک کو چلایا کرتی تھی اس سب کے علاوہ اگر آپ ایرانین ہسٹری اور ڈیکومنٹریز کو دیکھو گے تو آپ کو وہاں کی بولٹ ریسنگ اور وہاں کے سسٹم سے اندازہ ہو جائے گا کہ 1940 تا ویسٹ کلچر کتنا ایران میں انوالو ہو چکا تھا اور یہی بات ایران کی فنڈیمنٹلس کمیونٹی کو اچھی نہیں لگ رہی تھی جس کی وجہ سے ایران میں کئی اسلامی مومنٹس نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی اور اب یہاں سے یعنی کہ 1960 کے پورے طور پر امریکہ ورسس ایران شروع ہو چکا تھا ایران میں موجود سبھی ریلیجیس کمیونٹیز امام آیات اللہ خمینی کے ساتھ مل کر اسلامی نظام اکمر لانا چاہتی تھی اور سبھی ریلیجیس کمیونٹیز لبریلزم اور سیکلیرزم کو ختم کرنا چاہتی تھی خاص طور پر انہیں ایران اور امریکہ کے نظام اور انوارلمنٹ بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لئے آیات اللہ روہ اللہ خمینی نے اسلامی ریولیوشن پر کام کرنا شروع کیا اسی وجہ سے ایران سے نکال کر انہیں ایراک میں بیج دیا گیا کیونکہ تب ایران کا پولیٹیکل لیڈر ریزا پیلوی امریکہ کا پپٹ تھا جس کی وجہ سے اس نے امام خمینی اور سبھی ریلیجیس پارٹی کے اگینس کافی سخت ایکشن لیا تھا خیر کچھ دیر بار امام کو ایراک چھوڑ کر فرانس جانا پڑا اور وہاں سے انہوں نے ایران میں سارا ریولوشنری کام کروایا کیونکہ امام خمینی سے شیعہ کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی محبت دیکھ کر انہیں ایراک سے بھی اگزائل کر دیا گیا تھا امام آیات اللہ رعولہ خمینی کی مسلسل محنت سے لوگ ایران میں بھی امپریس ہوتے گئے اور دس سے پندرہ سالوں میں نانٹی فائی پرسنٹ ایران اسلامی ریپبلک ایران کے لیے تیار ہو گیا تھا ریزہ پہلوی ان بگڑتے حالات کو دیکھ کر علاج کروانے کے بہانے یو ایس سے نکل گیا اور ادھر امام آیات اللہ ایران میں داخل ہو جاتے ہیں ایک بڑی تعداد میں بچے بوڑے جوان مرد عورت اور سٹوڈنٹس ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس طرح نانٹین ایٹی تک ایران پوری طرح سے اسلامی کنٹری بن چکا تھا جسے اسلامی انقلاب سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ امریکہ ایران میں اپنے پپٹس کی ذریعے سارے میڈل ایس پر نظر رکھتا تھا جو اب امام کومینی کی وجہ سے نمکن ہو چکا تھا اس کے بعد امریکہ نے ایران پر کئی سینکشنز لگا دیئے انہیں کئی سالوں تک ایراک اور ایراب کنٹریز سے وار میں بیزی کر دیا اور انہیں ہر لیاز سے کمزور کرنا چاہا مگر ایران تمام پرابلمز کے باوجود بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا اب یہاں ریشی اور چائنہ جیسی پاورز بھی امریکہ سے دشمنی کی وجہ سے ایران کو سپورٹ کرتی رہتی ہے تاکہ امریکہ میڈل ایس میں کمزور ہو سکے صرف آئل ریزرو کی بات کریں تو دنیا کی ٹوپ لسٹ میں ایران ایراک سعودی عرب آتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں اور اگر امریکہ ایران پر ہولڈ رکھ پاتا تو ایراک اور سعودی عرب کو بھی کور کر سکتا تھا ایران کے پاس اس ٹائم اتنی بڑی تعداد میں فورس تو نہیں تھی مگر پھر بھی ایران نے میڈل ایش میں موجود کئی یوئیس بیسس پر اٹیک کیے ایران نے تو امریکہ کو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ سٹریٹ آف ہارموس کو بلوک کر دے گا جس کی وجہ سے امریکہ کی بلینز ڈالر کی ایمپورٹ ایکسپورٹ تباہ ہو سکتی تھی اس کے علاوہ خاص طور پر امریکہ ایران کے سپیشل ملیٹنٹ فورس جس کا نام قد فورس ہے اس فورس کے لیڈر قاسم سلمانی تھے جنہیں امریکہ نے 2020 میں ڈراؤن اٹیک سے مار گیا تھا کیونکہ امریکہ ان سے بہت تنگ تھا سلمانی دی شیڈو کمانڈر کے نام سے مشہور تھے ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایران اوپن لی فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے حالانکہ پاکستان اگوانستان گلف کنٹریز اور ٹرکی جیسی کنٹریز کے ہوتے ہوئے صرف ایران ہی سب کے سامنے ایک دل ایرانہ انداز میں اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا ہے اور کئی دفعہ ایرانیان سپریم لیڈر فلسطین اور اسرائیل کے کیس میں کافی ہارش اور سٹریٹ فارورڈ سٹریٹ میں بھی دے چکے ہیں اب اسرائیل کے اگنس جانے کا مطلب امریکہ کا سامنا کرنا ہے ایران حماس جیسی ہر ملیٹنڈ اورگینیزیشن کو سپورٹ کرتا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہو ایران انہیں روکیٹ گنز ایکسپلوسیف فوڈ اور ہر قسم کے ریسورسز سپلائی کرتا ہے اور انہی ریسورسز کے استعمال سے امریکہ اور اسرائیل کے بلینڈ ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ ایران نے اوپن لی سٹیٹمنٹ بھی دی ہوئی ہے کہ وہ اسرائیل کو بلکل بھی ایسیپ نہیں کرے گا اور اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل پر ڈیریکلی اٹیک بھی کر دے گا ایران کے ایسے بیہیوئیئر کی وجہ سے امریکہ اپنی چار سے پانچ بیسس سے صرف ایرانی پر نظر رکھتا ہے تاکہ جیسی ایران ایکٹیف ہو ویسے ہی ہم ریٹیلیٹ کر سکیں ایران اپنے اوپر سینکشنس لگنے کے باوجود صرف اپنے اور ریزر کی بنیاد پر سروائیو کر رہا ہے لیکن ایسا صرف دنیا سوچتی ہے حقیقت میں ایران ایک بہت بڑے مشن پر کام کر رہا ہے ایران اور ان کے سپریم لیڈر چاہتے ہیں کہ وہ مسلم امہ کو لیڈ کریں اب ایسے مشن کی وجہ سے امریکہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہی اکیلہ اس دنیا کو لیڈ کریں خاص طور پر میڈل ایس کو کنٹرول کریں امریکہ 21 سنچری کے سٹارٹ سے ہی ایران پر نظر رکھے ہوئے ہیں مگر کافی کچھ امریکہ کی نظروں سے چھپا ہوا تھا جو ابھی کچھ سال پہلی سامنے آیا ہے کافی کنٹریز کے مطابق ایران نیوکلی پاور بننے کے بہتی قریب پہنچ چکا ہے بلکہ ایک دفعہ تو اسرائیل کی پرائیم منسٹر نے خود ایرانین یورینیم اینڈ انڈریچمنٹ رپورٹ کو سامنے دکھا دیا تھا اگر ایران نیوکلی پاور بنتا ہے تو یا تو امریکہ خاموش ہو جائے گا یا پھر بعد ورڈ ورڈ 3 کی طرف چلی جائے گی کیونکہ جب دو نیوکلی پاور آپس میں لڑتے ہیں تو بات گلوبر ڈیزاسٹر کی طرف جاتی ہیں لیکن ایسا آسانی سے نہیں ہوتا کیونکہ باقی کنٹریز ملکم معاملات کو سلجا دیتی ہیں ریشیا اور چائنہ بھی ایران کو نیوکلی پاور بنانا چاہتے ہیں تاکہ پاور کو بیلنس کیا جا سکے ایران کافی عرصے سے سیکریٹ ایکٹیویٹیز میں انوالف ہیں مطلب یہ کہ ایران کے ایک ریگستانی علاقے میں انڈرگراؤن کچھ نیوکلیر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ بھی ہو سکتے کہ ایک مکمل انڈرگراؤن نیوکلیر بیس یا پھر ایک نیوکلیر سٹی کو بنایا جا رہا ہو یہ سب چلی رہا تھا کہ ابھی ریسنلی ایران نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے دنیا کے شک کو تمام تر تھیوریز کو یقین میں بدل دیا اس ویڈیو میں ایران اپنے ایگل فوٹی فور پروجیکٹ کو ساری دنیا کے سامنے لے آیا ہے جس میں ایک انڈرگراؤن بیس کو دکھایا گیا ہے اس نیوکلیر بیس میں کچھ بیلڈنگ کچھ فائٹر جیٹس اور ہائلی فائٹنگ ٹکنالوجی کے علاوہ کچھ میزالز کے بارے میں انفرمیشن ملتی ہے جو کہ اسرائیل امریکہ اور خاص طور پر پورے یورپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کئی دفعہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کبھی اپنے بیس فائٹر جیٹس سے تو کبھی ڈرون اٹیک سے ایران کو ٹرانا چاہا مگر ہر بار ایران ڈرنے کے بجائے رییکشن کے لیے تیار ہوتا تھا اگر ایران کو رشیہ جائنہ اور اسلامی کنٹھی کی سپورٹ رہی تو امریکہ کو میڈر لیس میں خالی حال شکست لے کر نکلنا پڑے گا ایران میں سپریم لیڈر ہی وہاں کی پاور ہوتی ہے تمام پارلیمنٹ پریزیڈنٹ گورنمنٹ سب کچھ سپریم لیڈر ہی کے اندر ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ایک اسلامی سکولری کو سپریم لیڈر بنایا جاتا ہے اور یہ سپریم لیڈر تمام اسلامی ایڈوکیشن کے مطابق فنڈرمنٹلیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ویسٹرن کلچر اور امریکن سسٹم کو خلط سمجھتے ہیں اس لئے جو بھی سپریم لیڈر کہے گا ایران میں وہی ہوگا اس لئے امریکو ایران کی دوستی ہونا ابھی تک تو ناممکن ہے تو دوستو ہماری اس ویڈیو میں تمام تر انفرمیشن کے مطابق آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو دوستو آج کیلئے اتنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی